بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آئیوٹیوب فیملی این فرینڈز اور کیسے جا رہے ہیں آپ لوگ کے روزے تو ضرور شیئر کیجئے گا ساتھ میں آج میں افطار میں بنانے جا رہی ہوں منی بریڈ پیزا ویڈاوڈ آوون سیمبل ٹو ایزی ریسیپی تو چلیں ریسیپی کی طرف چلتے کہ میں کس طرح بناتی ہوں یہاں بگ بریڈ لی ہے تقریباً سکس پیس اور اس کو ایک ٹوے میں قریب قریب کر کے ہم لگا دیں گے کہ اچھے سے ہم اس کی کارنیشنگ کر سکیں بریڈ پہ اچھے سے ہم نے پیزا ساؤس اپلائے کرنا ہے پیزا ساؤس مارکٹ میں اویلبر ہوتا ہے آپ کسی بھی برانڈ کا یوز کر سکتے ہیں پیزا ساؤس اچھے سے لگائیں گے ایک ہری چٹھنی بنائی تھی جس کی آل لنک میں اس کیشن باکس میں دے دوں گی وہ بھی اس پہ اچھے سے اپلائے کریں گے اور ایک چٹ پٹا سا لک آئے گا کھانے میں آپ کو بہت یمی لگے گا میں بہت اچھے سے گری چٹھنی کو اپلائے کر رہی ہوں ہر بریڈ پہ یہاں میں نے شملا مرش لی ہے اس کی کٹنگ کر لی تھی لمبی سائز میں وہ بھی اس میں رکھ دی ہے ساتھ میں میں نے ٹیمارٹر لیے تھے اس کی بھی لمبی سائز پہ کٹنگ کر لی تھی وہ بھی اس پہ میں نے رکھ دی ہے اس کے بعد ہم نے ٹکنگ کی کچھ پیس اس میں جو تکہ مسالہ میں ہم نے بہت اچھے سے فرائے کیے تھے وہ اس پہ ہم نے رکھ دیئے ہیں ساتھ میں میں موزریلہ چیز جو ہے وہ اچھے سے کش کروں گی اور تمام بریڈز کے اوپر جو ہے ہم بہت اچھے سے کش کر کے ہم نے اس پہ ڈال دینے ہیں افطار میں کافی ساری چیزیں ہوتی ہیں تو بہت زیادہ ہیوی ہو جاتا ہے تو یہاں چیز میں تھوڑی سی کم استعمال کر رہی ہوں واقعی آپ کی مرضی ہے آپ جتنا چاہے اس پہ چیز دال سکتی ہیں تو ہماری جو ٹری ہے بلکل ریڈی ہے تو چلے سے بیک کرتے ہیں تو میں یہاں پتیلی میں بیک کر رہی ہوں میں نے جسٹ ایک پتیلی لی ہے اور اس پہ سٹینڈ رکھا ہے اسٹینڈ پہ میں نے بریڈ رکھی ہے اور بریڈ کے اوپر جو ہے میں نے اس کو بہت اچھے سے کور کیا ہے کور کرنے کے بعد جو ہے میں نے اس کا سراغ بھی جو ہے سارے سراغ بلکل بند کر دیئے ہیں اور تقریباً میں نے سیف اور سیف سیون سیکنڈ میں نے اس کو اس کے اندر رکھا ہے ہائی فلیم میں اور زبردست سے ہمارا مینی بریڈ پیزا ویڈاوڈ آون ریسیپی ریڈی ہے تو کیسی لگی آج کی آپ کو سیمپل ٹو ایزی ریسیپی تو اپنا فیڈبیک دینا نہ بھولیے گا ضرور ٹرائے کیجئے گا کمنٹ باکس میں بتائیے گا ویڈیو پسند آئے ریسیپی پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کر دیجئے گا چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا بیل آئیکن بھی کلک کر دیجئے گا انشاءاللہ نیکس ریسیپی کے ساتھ ضرور حاضر ہوں گی اللہ حافظ